آئیے فرینڈ آئیے ہم زرک شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زرک شاہ زیب یہ ٹیکس تو آج آپ کو میں اس کہاوں گا کہ فیس بک کور اپسٹریکٹ آرٹ کیسے بنیتا ہے ایک نیو ٹیپ اپسٹیلش فیس بک کور آرٹ تو بلکل ایزی پر رسیس چلیے وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پکس لائب کو اپن کیجئے اور امیل سائز والی اپشن میں آجائیے امیل سائز والی اپشن میں اپنے آجانے اس والی اپشن میں امپورٹ کرنا ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب اسے ٹوٹیٹ کر دیجئے گا ٹوٹیٹ کر دیئے میں نے اس کو کر دینا ہے لاکھ اس کو لاکھ آپ نے کر دینا ہے اب آپ نے نے شیپ والی اپشن میں آجانے ٹھیک ہے شیپ والے اپشن میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ والا ٹرائینگل جو ہے نا یہ سیلیکٹ کرنا ہے اب اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو کلر ہے نا فرینڈ یہ آپ نے کر دینا ہے اب اس پہ گریجنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے گریجنٹ بنائا کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فلاس و لیکن میں دمائیں گے اب آپ نے فرینڈ اس تھالڈ آلے اپشن پہ کلیک کرنی ہے ٹھیک ہے تھالڈ آلے اپشن پہ کلیک کرنی ہے اب فرینڈ آپ نے اس والے اپشن پہ اور اس والے اپشن پہ ٹھیک ہے اس کو مقار دوں گا ہر چیز میں شیڈو لگانا لازمی ہوگی ٹھیک ہے شیڈو آپ نے جسٹ آن کرنی ہے اور شیڈنا وغیرہ نہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے شیڈو میں نے آن کر دی ہے ٹھیک ہے شیڈو آن کر دی ہے آپ اس کی کوپی کرنی ہے آپ نے اب اس کی کوپی کرتے جانے ہیں اور انہیں اپنی مرضی سے جہاں آپ کو اچھا لگے سائیڈ پیج جہاں بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ نے انہیں لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے شیڈو آن کر دی ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں اپنا مائنڈ اپنی کلیریٹی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ ڈیزین بنانا چاہے بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ اچھا لگے لیکن میں آپ کو سیمپل کے طور پر بات جسٹ میتھڈ سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے فرینڈ ہم اسے کر دیں گے لاکھ ٹھیک ہے ان سب کو کر دیں لاکھ تاکہ یہ اپنی جگہ سہلے بغیرہ نہیں اب فرینڈ آپ نے آجانا اس والے اپشن میں اب فرینڈ آپ نے آجانا شیپ والے اپشن میں جہاں سے سرکٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے سرکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کا جو کلر ہے نا فرینڈ یہ اپنا کر دینا ہے بلیک ہے اپنا کلر بلیک کر دینا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو سٹارٹس لے کر رینڈ تک پلیز ویڈیو دیکھنا اور اب اس میں سٹروک واحد لگائیں گے اور سٹروک تین پہ لگائیں گے ٹھیک ہے تین پہ سٹروک تین پہ رکھنی ہے تو اب فرینڈ آپ نے اس پہ ٹیکس لکھنا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں لکھوں گا زیڈ ای میں نے زیڈ ای لکھ لی ہے اب اس کا سائز جو ہے نا یہ فرینڈ آپ نے کر دینا تھوڑا سا بڑا اور اب اس کی پیڈنگ بھی کرنی پڑے گی دونوں سائیڈ سے لیفٹ رائیڈ پیڈنگ ٹھیک ہے اب اس پہ جو فانٹ لگائیں گے فانٹ کا نیم ہے بلینگ کا ریگولر یہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اب اس پہ ٹیکسچر لگائیں گے اس پہ ٹیکسچر لگائیں گے ٹیکسچر لگائیں گے ٹیک ہے ٹیکسچر لگا دیا اب فرینڈ آپ نے آجانا ہے سٹوک والے اپشن میں ٹیک ہے سٹوک والے اپشن میں آپ نے آجانا ہے اور سٹوک یاد رکھیے گا آپ نے ییلو کلر کی لگانی ہے ٹیک ہے اور ٹو پہ لگانی ہے ٹیک ہے شیڈو تو آپ کو پتہ ہے بہت لگانی ہے شیڈو کو آن کر دینے اور اس دفعہ اس میں تھوڑا سے امباس ڈالتے ہیں ٹیک ہے ٹینسٹی انڈرڈ لائٹ انڈرڈ سپیکولر آڈنرز انڈرڈ اور جو بیبل ہیں یہ ہم کام کر دیں گے ٹیک ہے بیبل کا تقریباً آپ نے ٹین تک رکھنا ہے انگل کو نیچ چھڑنا ہو گیا ٹیک ہے تو اب فرینڈ ان دونوں کو بھی کر دینے لاکھ اب ہمارا ٹیکسٹ والا کام شروع ہو گیا ہے آپ اپنی مرض سے کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے جیسے کہ میں لیکھوں گا زرق شاہ زیب یہ میری آئی ڈی کا نیم ہے زرق شاہ زیب چینل کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا زرق شاہ زیب ایڈی ٹیکس میں جس زرق شاہ زیب لیکھوں گا کیونکہ آگے زرق شاہ زیب ایڈی ٹیکس لیکھا تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ لمبا ہو جائے گا اس پہ آپ اپنی مرض سے کوئی بھی نیمے لیکھ سکتے ہیں فانٹ لگا سکتے ہیں میں فانٹ کاؤن سے لگاؤں گا میں آپ کو بتاتا ہوں فرینڈ لیو لمبی ہو جائے گی فانٹ میں نے لگا دی ہے اب اس کا جو سائز ہے نا فرینڈ آپ نے بلکل اپنے صاحب سے رکھ لینے اب اس کی پیڈن کرنی پڑے گی دونوں طرف سے پیڈن کر دیں آپ فرینڈ آپ نے آجنا کلر والے اپشن میں ٹھیک ہے کلر والے اپشن میں اور اس کو پکڑ کر ادھر میں لگا دوں گا جیلو کلر ٹھیک ہے جیلو لگا دیا ادھر میں پکڑ کر اس پہ اورنی لگا دوں گا ٹھیک ہے اور یہ لگا دیا اب فرینڈ آپ نے آجنا سٹروک والے اپشن میں ٹھیک ہے سٹروک کر دینا ہے آن اور سٹروک کا کلر سوری وائٹ نہیں رکھنا آپ نے کلر بلائک رکھنا ہے اور وان پر رکھنی ہے اب آپ نے آجنا شیڈو والے اپشن میں شیڈو کو آن کر دینا ہے لیکن اس دفعہ شیڈو کو یہ انیبلٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بند اور یہ بھی بند تا کہ یہ نیم بلکل واضح نظر آئے ٹھیک ہے اب فرینڈ یہاں تک تو ہو گیا ٹھیک ہے اب فرینڈ اس کو کر دیجئے لاکھ اب فرینڈ آپ نے آجنا ہے اس کو لاکھ کر دینا ہے اب فرینڈ آپ نے آجنا ہے پھر شیپ ہلے اپشن میں شیپ ہلے اپشن میں آجنا ہے شیپ جو ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی جی یہ اور اس کو پکڑ کرنا یہاں پہ اگر انہیں پکڑنا مشکل ہونا تو پھر آپ اپنی مرضی سے وہ پوزیشن کا استعمال کریں ٹھیک ہے اس کی جو ریڈیس ہے نا اگر انہیں پھر آپ بڑھا دیں ریڈیس سائز تھوڑا سا اور کم کر لیں فرینڈ سائز اب ایڈجیس ٹھیک نہیں ہو ٹھیک ہے میرے خیال سے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بھی کلر آپ نے کر لینا ہے فرینڈ بلیک ہے ٹھیک ہے فرینڈ بلیک کر لینا ہے آپ نے اب ٹیکسٹ لکھنا ہے اس پہ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں اپنے چینل کا نیم لکھوں گا پہلے اس پہ یوں لکھیں گے یوں اور جو فانٹ یہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں کہ سوشل فانٹ کا نیم ہے سوشل یوں کیونے یوٹیوب کیونے آ رہے ہیں چیزیہ اب آگئے بیلی کھومی آرہ مرزی سے یوٹیوب میں پکڑنا مشکل ہوتا ہے تو میں پوزیشن کے استعمال کروں گا یوٹیوب اب اس کی تھوڑی سی پیڈنگ کرنی پڑے گی پیڈنگ یوٹیوب اب اس کا سائز چھوٹا کرنا ہے سائز چھوٹا کرنا ہے فرینڈ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی پلیس سٹارٹس لے کر انڈ تک دیکھیں یہ اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے یہ بہت اس پہ ٹائم لگتا ہے آپ پوزیشن کے استعمال کرنا ہے پوزیشن اس پہ آپ ٹھیک ہے یوٹیوب میں نے لکھ لیا ہے یوٹیوب اب اس کا جو کلر ہے نا یوٹیوب کلر اکاؤنس اتا ہے ریڈ ہاں اسے ریڈ کر دی ہے اب اس پہ بھی جو ہے نا شیڈو اس کو کر دینے آن اور جو سٹروک ہے نا یہ بھی اپنے لگانی ہے اور سٹروک اس کو آن کر دینے اور وائٹ کلر میں لگانی ہے اور ٹو پہ لگانی ہے ٹھیک ہے اب فرینڈ میں اپنے چینل کا نمی دیکھوں گا ٹھیک ہے ذرق شازیب اڈے ٹیک ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے جانپ انسٹاگرام کا بھی مطلب ہے لوگو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فیس بک کا اور جو آپ کو اچھا لگے مطلب انسٹاگرام کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ میں جو فانٹ لگاؤں گا نا اس فانٹ کے نمی انورجین ٹھیک ہے انورجین فانٹ میں لگاؤں گا اس کا سائز جو ہے نا بلکل میں کام کر دوں گا تاکہ جو لیم نیم جو ہے نا یہ تھوڑا سا فرن لاؤں گا اس لیے ہو ہو یہ لگ کر دیجئے گا یہ اپنی جگہ سے ہلے بغیرہ نہیں ٹھیک ہے پوزیشن کے استعمال کریں پوزیشن ٹھیک ہے موسیقی اب ٹھیک آگے ٹھیک ہے تو اس کو لاکھ کر دینا ہے اب اس پہ بھی آپ کل اور اپنی مرضی سے جو بھی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں میں وہی سیم لگاؤں گا جو میں نے الریڈی لگایا ہے ٹھیک ہے ذرا شازیب والے پہ ٹھیک ہے در میں اورنگ لگاؤں گا پھر جائلہ لگاؤں گا ٹھیک ہے اب اس پہ سٹروک کر دینا ہے آن سٹروک آن کر دینا ہے بلیک کلر میں لگانا ہے اور فانی پہ لگانا ہے ٹھیک ہے شیدر تو آپ کو پتہ ہے وہ تو لگانا ہی ہے وہ جسٹ آن کر دینا ہے اور اس کو شیدنا وغیرہ کچھ نہیں ہے پوزیشن ویڈیو فرینڈ بہت ہی لمبی ہو گئی ہے بہت ہی لمبی ہو گئی ویڈیو فرینڈ تو جسٹ میں آپ کو نہ اس کو کر دیں گے لاکھ تو فرینڈ اب آپ نے آجنا شیپ پہلے اپشن میں ٹھیک ہے شیپ پہلے اپشن میں آپ نے آجنا ہے اور یہاں سے اس کو کر لیں گے ٹھیک اور اس کا کلر جو ہائیٹ رہنے دیں گے اور شیدو کو کر دیں گے آن ہے شیدو کو فرینڈ آپ نے آن کر لینا ہے ویڈیو فرینڈ زیادہ لمبی ہو گئی ہے مجھا سیمپل کے طور پر نہ آپ کو پوزیشن کے استعمال کریں ویڈیو بہت ہی لمبی ہو گئی ہے فرینڈ بہت لمبی ہو گئی ہے یہاں پہ سروٹیٹ کر لیں گے اب پھر شیپ پہلے اپشن میں آنا ہے شیپ پہ سرکل سیلیکٹ کرنا ہے سرکل سیلیکٹ کرنا ہے اس کا سائز جو ہے بلکل آپ نے کام کر دینے فرینڈ بلکل کام کر دینے اور پوزیشن کے استعمال کرنا ہے کیونکہ پکڑنا ہے انہیں مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا تو فرینڈ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے جس میں آپ کچھ سیمپل کے طور پر دکھا رہا ہوں نیچے بھی آپ کچھ لکھ سکتے ہیں اوپر بھی آپ ویلکم ٹو مائی پروفیل بغیرہ لکھ سکتے ہیں اور اس طرح کا ڈیزائن بھی آپ لگا سکتے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کر دیجئے لائک کمیونٹ اور شیئر کر دیجئے تھینکس فور ووچنگ موسیقی